کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ بسرہ کے بازار سے گزر رہے تھے کہ کچھ لوگوں نے آپ کو روک لیا اور عرض کرنے لگے اے ابو اسحاق اللہ تبارک وطالعہ قرآن مجید میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا لیکن ہم اللہ سے بہت دعائیں کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اس کی وجہ کیا ہے آخر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگ دس چیزوں کو فراموش کر چکے ہو تم لوگوں نے اللہ تبارک وطالعہ کو جانا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا مطلب اس کی عبادت نہیں کی اس کی نافرمانی میں لگے رہے دوسری بات فرمایا کہ تم لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تیسری بات فرمایا کہ تم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو لیکن آپ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے چوتھی بات فرمایا کہ تم لوگ شیطان سے دشمنی کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن اس کے باوجود شیطان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہو نفسانی خواہشات پر عمل کرتے ہو اور فرمایا پانچویں چیز کہ تم لوگ کہتے ہو کہ جنت حق ہے لیکن اس میں جانے کی تیاری نہیں کرتے تم لوگ جہنم سے ڈرنے کی بات بھی کرتے ہو لیکن اس سے بچنے کا سامان نہیں کرتے وہی کام کرتے ہو جو تمہیں جہنم میں لے جائیں مطلب یہ کہ تم گناہ کر کے جہنم میں جانے کا سامان کرتے ہو مزید آپ نے فرمایا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ موت برحق ہے لیکن اس کے باوجود موت کی تیاری نہیں کرتے توبہ نہیں کرتے اللہ کی بارگاہ میں استغفار نہیں کرتے نوی چیز فرمایا کہ تم اپنے رب کی نعمتیں کھاتے ہو لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے نہ اپنے دل سے شکر ادا کرتے ہو نہ زبان سے شکر ادا کرتے ہو دسوی چیز فرمایا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفناتے ہو لیکن اس سے عبرت نہیں پکرتے یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے ہم دنیا میں آئے اللہ کی عبادت کے لیے ہمارا پیدا ہونے کا مقصد رب کی عبادت ہے لیکن ہم اپنی زندگی کو کس قدر غفلت میں گزار رہے ہیں آج بھی موقع ہے آج زندگی کی سانسے چل رہی ہیں اگر آج بھی ہم رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیں وہ رب کریم رب ہے اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے قرآنی دعا قرآنی دعا میں ایک بہت خوبصورت واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت پیارے نبی جد الانبیاء جی نے کہا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اولاد میں سے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک جب نینانوے سال کی ہوئی نائٹی نائن ایرز کی آپ ہوئے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی نسل سے نبی پاک علیہ السلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک جب ایک سو بارہ سال کی ہوئی تو پھر حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب یہ دونوں شہزادے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام و سلام پیدا ہوئے تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے کچھ یوں عرض کیا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے برہاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے بے شک میرا رب بہت سننے والا دعا قبول کرنے والا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد ملنے پر رب کا شکر ادا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور بھی بیٹوں سے نوازا پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے اس لیے کہ رب کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ اگر شکر کروگے زیادہ دوں گا تو رب کی نعمتوں کا شکر کیجئے انشاءاللہ نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بیٹے ملے جو آپ کو اولاد ملی آپ نے رب کا شکر ادا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف شکر پر ہی اختفاء نہ کیا بلکہ وقتاً فوقتاً اپنی اولاد کے لیے دعائیں بھی کی ہیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان دعاؤں کو کئی مقامات پر بیان کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا رکھ ربنا وتقبل دعا اور اے ہمارے رب ہماری دعا کو قبول فرما ربنا غفر لی ولی والدیہ اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماباپ کو بخش دے ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اور سب مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اپنے ماباپ کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اور سب مسلمانوں کے لیے بھی بخشش کی دعا کر رہے ہیں اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جب دعا کرنے کا وقت آئے جب ہم اللہ سے کچھ مانگیں اللہ سے دعا کریں اپنے دل کی باتیں کریں تو صرف اپنے لیے نہ کریں بلکہ دوسروں کے لیے بھی دعا کریں سب سے پہلی بات دعا کرنے کے آدام میں سے پہلا عدب یہ ہے کہ بندہ اپنے لیے دعا کریں اللہ کی حمد و سنا کریں پھر اپنے لیے دعا کریں اس کے بعد اپنے ماباپ کے لیے دعا کریں اپنے ماباپ سے دعا کا آغاز کریں ماباپ کے لیے جتنی دعا کریں گے آپ کی عمر میں برکت ہوگی آپ کے رزق میں برکت ہوگی یقین جانئے ماباپ کا حق ہم ادا نہیں کر سکتی ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں وہ دنیا سے چلے گئے تب بھی ان کے لیے دعا کیجئے وہ زندہ ہیں تو ان کی لمبی عمر کے لیے دعا کریں ان کی خدمت کیجئے دعا کا تیسرا عدب یہ ہے کہ اپنے لیے اپنے ماباپ کے لیے دعا کے ساتھ سارے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں اس لیے کہ جو مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے تو ہر ہر مسلمان کی دعا کے برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں نیکیاں درج فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی اس پر غور کریں آپ نے اپنے لیے دعا کی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی اور سب مسلمانوں کے لیے دعا کی چوتھی بات یہ پتا چلی کہ صرف دنیا کے لیے دعا نہ کی جائے بلکہ آخرت کے لیے بھی دعا کی جائے اس لیے کہ دنیا تو گزر جاتی ہے دنیا میں جتنے لوگ آئے چلے گئے ہم نے بھی چلے جانا ہے اور ہم نے جس جگہ جانا ہے وہ جگہ کیا ہے وہ جگہ وہ ہے کہ جہاں آمال کا حساب دینا ہوگا ہمارے آمال کا وہاں پر حساب ہوگا اگر دنیا کے اندر ہم نے کچھ نیک آمال کیے ہوں گے تو وہاں پر اس کا ہمیں عجر ملے گا لہٰذا دنیا کے اندر اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کریں کہ مالک جس طرح دنیا میں تو نے ہمیں سرخورو رکھا ہے ہمارے عیبوں کو چھپا کر رکھا ہے یا اللہ دنیا میں جو ہم نے گناہ کیے ہیں وہ گناہ معاف کر دے اور آخرت کی ہمیں زلط اور رسوائی سے بچا وہ قیامت کا دن جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اے مالک ہمیں اس وقت اپنی رحمت کے سائے میں جگہ نصیب فرما اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین بجاہن نبی کی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں ان کی دعاؤں کے انداز بھی نرالے ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کس قدر آجزی انکساری کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں آجزی کے ساتھ دعا کریں قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے دعا کریں انشاءاللہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی دعا کے قبول نہ ہونے کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ رزق حلال نہ کھایا جائے حرام کھایا جائے حرام پہنا جائے اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے بندہ لمبے لمبے سفر کرے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائے رو رو کر رب کی بارگاہ میں دعا کرے لیکن اس کے جسم پر لباس حرام اس کا پہنا ہوا حرام اس کا کھانا حرام اس کا پینا حرام تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی ایک حدیث پاک میں اشارت فرمایا اپنی غزہ حلال کر لو پاکیزہ کر لو اللہ تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا تم مستجاب دعوات ہو جاؤ گے تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی اگر ہم رزق حلال کمانا اور کھانا شروع کر دیں اپنے بچوں کو رزق حلال کھلانا شروع کر دیں انشاءاللہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی دعا تو مانگی جائے لیکن قبولیت کا یقین نہ ہو اس وجہ سے بھی دعا قبول نہیں ہوتی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے دعا کرو تو قبولیت کا یقین رکھو اس یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ اللہ ہماری دعا ضرور قبول فرمائے گا تو پھر تمہاری دعا قبول بھی ہوگی ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ بندہ دعا مانگے لیکن غافل دل کے ساتھ مانگے دل کہیں اور پڑا ہوا ہو دل کہیں اور اس کا مشغول ہو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی غافل دل والے کی دعا قبول نہیں فرماتا دل کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اسی طرح دعا کی قبولیت نہ ہونے کا ایک بڑا سبب وہ ہے جلد بازی کرنا جو جلد بازی کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دعا مانگنے میں جلد بازی کرتا ہے یعنی دعا مانگی اور قبولیت میں جلد بازی کرتا ہے کہ میری دعا قبول کیوں نہ ہوئی دعا مانگ لی اب اس کے آثار کیسے ظاہر ہوتے ہیں بندے کو چاہیے کہ صبر سے کام لے اگر آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی اس کے اثرات آپ پر یقیناً ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے اگر کسی وجہ سے دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر نہیں ہوئے تب بھی صبر کرنا چاہیے اس لیے کہ رب جانتا ہے ہمارے حق میں بہتر کیا ہے ہم نہیں جانتے تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ رب کی رضا پر راضی رہے انشاءاللہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی ابھی ہم اپنے بہت پیارے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے دعائے مصطفیٰ اس سیگمنٹ کے اندر حضور نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کا تذکرہ ہے جو آپ نے مختلف مواقع پر امت کے لیے کی ہیں انشاءاللہ سنیں گے تو آپ کے علمیں بہت اضافہ ہوگا حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث کریمہ روایت کی ہیں مشہور قول ان کے بارے میں یہی ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کی دعائیں لینے والے صحابی ہیں یوں تو سب صحابہ کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں لیکن چند صحابہ وہ ہیں جن کو دعاؤں سے بہت زیادہ حصہ ملا ہے انہی میں سے ایک صحابی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ پہلے مشرکہ تھی میں انہیں اسلام کی گاہے بگاہے دعوت دیتا لیکن یہ اسلام قبول نہ کرتی ایک مرتبہ تو حد ہو گئی میں نے نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانے کی جب انہیں دعوت دی تو انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ برا بلا کہنا شروع کر دیا مجھے بہت تکلیف ہوئی میں روتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کے لیے دعا کریں اللہ میری والدہ کو ہدایت دے اور وہ بھی اسلام کے دامن میں آ جائے نبی پاک علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش پر آیا ہاتھ اٹھا دیئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہم مہدی امہ ابی حریرہ اے اللہ ابو حریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراں گھر کی طرف واپس جاتے ہیں اور جیسے ہی گھر کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو دروازہ بند ملتا ہے دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں تو اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آتی ہے اور آواز آتی ہے ابو حریرہ کچھ دیر رکو اس کے بعد حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ جب دروازہ کھلتا ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری والدہ نے غسل کیا ہوا ہے اور میری والدہ کہہ رہی ہیں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں فوراں وہاں سے تیزی کے ساتھ چلتا ہوا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کو اللہ نے آپ کی دعا کی برکت سے اسلام کی دولت عطا فرما دی ہے نبی پاک علیہ السلام بڑے خوش ہوتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ دیکھتے ہیں کہ دریائے رحمت جوش پر ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی مجھ میں اور میری والدہ میں مزید برکت عطا فرمائے اور میری محبت اللہ سب مسلمانوں کے دل میں فرمائے نبی پاک علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی سبحان اللہ یہ دعا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہے کہ آج بھی روح زمین پر رہنے والے جتنے بھی عاشقان رسول ہیں حضرت ابو حریرہ سے محبت کرتے ہیں اللہ کریم دعا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہمیں بھی مالا مال فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ تنگی اور مصیبت کے وقت تو اللہ کو یاد کرتے ہیں لیکن خوشحالی اور فراخ دستی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں خاص طور پر جب شادی کے معاملات ہوں جب کوئی مال آ جائے جب کسی طرف سے آسانیاں آ جائیں تو وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں غفلت کی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں دعا کے قبول نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ سختی میں تو اللہ کو یاد کرے لیکن خوشحالی میں رب کو بھول جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم خوشحالی میں اللہ کو یاد کرو اللہ تنگ دستی میں تم پر آسانی فرمائے گا سبحان اللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مصیبتوں اور پریشانیوں میں بھی اللہ کی رحمت آپ کے شامل حال رہے آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں آپ کو صبر کی توفیق مل جائے تو آپ خوشحالی میں بھی رب کو یاد کیا کریں شادی اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن آج ہم اپنے معاشرے پر اگر ایک نظر دڑائیں تو پتا چلتا ہے کہ اس نعمت کو کس انداز سے بسر کیا جاتا ہے اس نعمت میں اللہ کی کیسی کیسی نافرمانیاں کی جاتی ہیں گانے باجے سے ابتداء ہوتی ہے اور گانے باجوں پر اس کا اختتام ہوتا ہے نہ محرم عورتوں کا آنا اور ان کے ساتھ بے تکلفی کے ساتھ باتچیت کرنا اللہ کے غزب کو کس قدر دعوت دیتا ہے میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آجزی کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر رب کی بارگاہ میں رجوع کر لینا چاہیے اس لیے کہ جو بندہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک بیان فرمایا فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں سبحان اللہ بندے کو چاہیے کہ بندہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے دعائیں مانگتا رہے دعا مانگنے سے بندہ اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے ابھی ہم اپنے بہت پیارے سیگمن کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے دعا یاد کیجئے اس سیگمن میں کیا ہے اس سیگمن میں مدنی منوں اور مدنی منیوں کو دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں آپ بھی اپنے مدنی منوں کو مدنی چینل کے سامنے بٹھائیے اور سلسلہ دیکھئے انشاءاللہ ان کو سنتیں اور عداب بھی سیکھنے کو ملیں گی اور ساتھی ساتھ دعائیں بھی ان کو یاد کرنے کا موقع ملے گا کوشش کیجئے کہ اپنے مدنی منوں اور مدنی منیوں کے ساتھ یہ سلسلہ ضرور دیکھئے آئیے دیکھتے ہیں دعا یاد کیجئے دعا مانگتا پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں آج ہم جو دعا یاد کریں گے وہ ہے کھانا کھانے کے بعد کی دعا دعا یاد کرنے سے پہلے ہم کچھ آداب بیان کرتے ہیں کچھ سنتیں بیان کرتے ہیں جب آپ کھانا کھانے بیٹھیں تو آپ کو اپنے ہاتھ دھونے ہیں بسم اللہ پڑھنی ہے دعا پڑھنی ہے اور جب کھانا کھا کر فارغ ہو جائیں تو پھر آپ کو اپنے ہاتھ دھونے ہیں کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد جو کھانے کا وضو کرتا ہے یعنی ہاتھ اپنے پہنچوں تک دوتا ہے اپنے مو کا تھوڑا سا حصہ یہ دوتا ہے کلی کر لیتا ہے تو کھانے کا وضو جو کرتا ہے اس کے بارے میں بڑی پیاری فضیلت ہے کہ جو کھانے سے پہلے اور بعد میں کھانے کا وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محتاجی سے بچاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فقر تنگدستی سے بچاتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کرنی ہے بلکہ دسترخان پر آپ بیٹھے ہوں آپ مل کر جب کھانا کھائیں کھانا کھانے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اور اس کے بعد پھر بعد میں ہاتھوں کو دھولینا ہے تو ہم دعا یاد کریں گے پہلے میں آپ کو پڑھاؤں گا آپ نے سننا ہے توجہ کے ساتھ سننا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے یاد دعا کرنی ہے دعا یاد کرنے کا ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز یاد کرنا چاہیں تو آپ اتنی آواز کے ساتھ پڑھیں کہ آپ کے کان آپ کی آواز کو سنیں جب اتنی آواز سے آپ پڑھتے ہیں تو وہ چیز بہت جلدی یاد ہو جاتی ہے اور دعا یاد کریں یا کوئی بھی چیز آپ یاد کریں اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کریں تو عادت بنائیے کہ شروع میں اور آخر میں آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے درود پاک پڑھنے کی برکت سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں تو ہم دعا یاد کریں لبائک انشاءاللہ ہم دعا یاد کریں گے پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ الحمدللہ اللہ اطعمنا الحمدللہ اللہ اطعمنا الحمدللہ اللہ اطعمنا الحمدللہ اطعمنا الحمدللہ اللہ اطعمنا وسکانا الحمدللہ اللہ اطعمنا وسکانا الحمدللہ اللہ اطعمنا الحمدللہ اللہ اطعمنا وسکانا اچھا اتنی دعا کس کس کو یاد ہو گئی جس کو یاد ہو گئی وہ ہاتھ اوپر کریں اے ماشاءاللہ اتنے مدنی منوں کو دعا یاد ہو گئی تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کون سا مدنی منہ ہمیں دعا سناتا ہے جی آپ سنائیں گے آپ کا نام کیا ہے محمد رضا تاری محمد رضا تاری ماشاءاللہ نام تو آپ کا بہت پیارا ہے دعا سنائیے سبحان اللہ کیا کہنا ہے جی اور کون مدنی منہ سنائے گا اچھا ماشاءاللہ آپ سنائیں گے چلیے جی کھڑے ہو جائیے اور آپ دعا پھر سنائیے آپ کا نام کیا ہے محمد حشام التاری محمد حشام التاری اچھا ماشاءاللہ آپ کو دعا یاد ہو گئی سنائیے ماشاءاللہ سبحان اللہ جی اور کس کو دعا یاد ہو گئی اچھا رہ ماشاءاللہ اتنے سارے مدنی منہ ہیں مدنی منہ آپ کو بھی یاد ہو گئی چلیے سنائیے آپ کا نام کیا ہے ربی اسماعی اچھا ماشاءاللہ دعا یاد ہو گئی بیٹا آپ کو جی سنائیے ماشاءاللہ سبحان اللہ اچھا یہ اور کس مدنی منہ کو دعا یاد ہے ہاتھ کھڑے کریں اپنے اچھا ماشاءاللہ آپ کو بھی دعا یاد ہے کھڑے ہو جائیے آپ کا نام کیا ہے محمد بلال محمد بلال دعا سنائیے سبحان اللہ ماشاءاللہ کتنے مدنی منہوں کو اتنی دعا یاد ہو گئی اب مزید ہم دعا یاد کریں گے مکمل دعا میں پڑھاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے تو آپ نے اچھی طرح سن کر یاد کرنا ہے پھر آخر میں دعا ہم سنیں گے اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا چلیں جی کس کس کو دعا یاد ہو گئی ہاتھ کھڑا کریں اچھا ماشاءاللہ پوری دعا کتنے مدنی منہوں کو یاد ہو گئی چلیے جی آپ کھڑے ہو جائیے سب سے پہلے آپ سے دعا سنتے ہیں پہلے اپنا نام بتائیے گا اور پھر آپ دعا سنائیے گا جی آپ کا نام کیا ہے محمد عبدالوہب التاری محمد عبدالوہب التاری جی عبدالوہب سنائیے دعا سبحان اللہ اور کس کو یاد ہے دعا اور بھی کتنے مدنی منہوں کو دعا یاد ہے آپ کو مکمل یاد ہو گئی چلیے سنائیے جی آپ کا نام کیا ہے محمد رضا تاری محمد رضا تاری جی رضا بھائی سنائیے دعا سبحان اللہ جی ایک اور مدنی منہ یا مدنی منہ دعا سنائے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے اس سیکمن کو ختم کرتے ہیں آپ کو یاد ہے چلیے سنائیے پھر آپ دعا پہلے اپنا نام بتائیے گا اور پھر آپ دعا سنائیے گا جی آپ کا نام کیا ہے امینہ راہیل امینہ راہیل جی امینہ سنائیے دعا الحمدللہ اللہ ذی اتامنا وذہ خانا و جالنا مسلمین سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت سارے مدنی منہوں اور مدنی منہیوں کو یہ دعا یاد ہو گئی اور کتنے ایسے ہوں گے مدنی چینل کے ناظرین کہ جن کو نہ کھانے سے پہلے کی دعا یاد ہوگی نہ کھانے کے بعد کی دعا یاد ہوگی مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے مدنی منہ اور مدنی منیا وہ بھی کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کی دعا پڑھنے کے عادی بن جائیں وہ جو بھی کام کریں سنت کے مطابق کرنے والے بن جائیں تو اپنے مدنی منوں کو مدرست المدینہ میں داکل کروائیے اور جامیت المدینہ میں داکل کروائیے اور دار المدینہ میں داکل کروائیے الحمدللہ دعوت اسلامی کے یہ ایسے پیارے شعبے ہیں جہاں پر مدنی منوں اور مدنی منیوں کو صرف قرآن پاک پڑھایا ہی نہیں جاتا بلکہ انہیں ایک اچھا باکردار مسلمان بنایا جاتا ہے ان کے ننے ننے ذہنوں میں قرآن پاک کی نہ صرف محبت پیدا کی جاتی ہے بلکہ اخلاقیات آداب سنتیں اور نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سیرت ان بچوں کو سکھائی جاتی ہے پیارا مدنی محول الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا خوبصورت مدنی محول ہے کہ جس میں ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی فراہم کی جاتی ہے اپنے مدنی منوں اور مدنی منیوں کو خاص طور پر یہ سلسلہ ضرور دکھائیے انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان اللہ پیارے پیارے مدنی منی مدنی منیاں کتنے خوبصورت انداز میں دعائیں یاد کرتے ہیں کاش کہ ہمارے گھروں میں بھی ایسا ماحول بن جائے کہ ہم اپنے مدنی منوں کو اپنے بچوں بچیوں کو اس طرح دعائیں یاد کروائیں جب خود ماباپ کو دعائیں آتی ہوں گی تو یقیناً بچوں کو بھی دعائیں یاد کروائیں گے میرا آپ کو ایک مدنی مشورہ ہے مقتوط المدینہ سے کتاب حاصل کیجئے خزینِ رحمت بڑی ہی پیاری کتاب ہے اس کتاب میں بڑی ہی خوبصورت دعائیں ہیں ان دعائوں کو خود بھی یاد کریں اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے یا پھر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے اور اس سے برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں آئیے اب سلسلے کے اقتکام کی طرف چلتے ہیں اور دعا میں شامل ہو جاتے ہیں امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت اللہ مولانا ابو بلال محمد علیہ ستار قادری دامت برکاتم العالیہ کی بڑی ہی پیاری دعا انشاءاللہ ہم سنیں گے اور دعا میں شامل ہوں گے اللہ کے ولی کے مو سے نکلے ہوئے کلمات رب کی بارگاہ میں انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گے اور انشاءاللہ ہمارا بھی بیڑا پار ہوگا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلی یا رحم الراشم یا رحم الراشم یا رحم الراشم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحم الراشم جس اللہ عنہ سیدنا ومولانا محمدًا صلی اللہ تعالی علی وآلی وسلم ماہو آہدو اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وَفِلَا خِرَاتِ حَسَنَتَوْا وَقِنَا عَذَابًا مَارُ یا رب المصطفی جللہ جلالہ صلی اللہ تعالی علی وآلی وسلم ہم سب کی گناہوں کو محفظ یا اللہ ہماری ہمارے محباب کی اور ساری عمت کی مغفر اکفر اللہ علی وآلی ہمیں گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے پیار دے دے یا اللہ ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا دے اللہ علی وآلی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو برے خاتمے سے بچا قبر کی وحشت سے بچا قبر کے اندھیرے سے بچا نور مصطفیٰ کا صدقہ نصیب فرما قبر اجالی فرما الہ العالمین ہمارے مریضوں کے شفاعتا فرما ہمارے مقروضوں کے قرضے اتارتے ہیں الہ العالمین جن کی رقم پسوئی ہیں ان کے حقوق مل جائیں الہ العالمین جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں ان سے نکل آئے ہیں اے اللہ جو مظلوم قیدی ریاہ ہو جائیں یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد باعفیت لنایت فرما جن کی اولاد نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا یا اللہ جو دعاوں کے لئے کہتے رہتے ہیں سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسط تو یہ بندے تیرے کر دے پوری ہر بے قصو مجبور کی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا شمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربکا رب العزت عما یصفود وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں علاہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں علاہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں علاہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں